اسلام علیکم سو یوکی آ کر میں نے ایک کلچر دیکھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا وہ تھا چیریٹی شاپس کا یعنی جو لوگ اپنی ایکسٹر چیزیں ہوتی ہیں یا پرانی چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک شاپ کو دے دیتے ہیں یہ ڈیفرنٹ کاؤز کے لیے بنی ہوتی ہیں جیسے کینسر ریسرچ ہے بچوں کے لیے ہے نرسیز کے لیے ہے تو بہت ڈیفرنٹ طرح کی ہیں ایمواز ہے جو ہوملیس پیپل کے لیے ہے تو مجھے یہ کانسیف بہت اچھا لگ ہے یہاں پہ آپ اپنی روز مرہ کے چیزیں بھی جو ہے سستے داموں پہ لے سکتے ہیں اور جو تھریفٹ کا کانسیپٹ ہے یا سیکنڈ ہینڈ چیزوں کا کانسیپٹ ہے میرے خیال میں وہ گوروں نے بہت اچھے سے یوٹیلائز کیا ہے ہم پاکستانی تو خیر اپنی میل بھی کسی کو نہیں دیتے ہمارا بس چلے تو ہم سارا کچھ جو ہے اپنے سٹورز کے اندر چھپا چھپا کے رکھ لیں لیکن یہ کانسیپ بہت اچھا ہے تو میں ہر ہفتے ایک کوچیٹی شاپ ضرور جاتی ہوں مجھے بہت مزا آتا ہے وہاں پر بہت ڈیفرنٹ طرح کے آرٹیکلز ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے جو ہے نا بڑی فریشنس تھی فیل ہوتی ہے کہ یار اچھا یہ بھی چیز تھی اچھا پرانے زمانے میں یہ بھی چیز تھی تو کیونکہ ہمارا جو پاکستانی کلچر تھا آف کورس بھائیز ماننے کی باتیں وہ ڈیفرنٹ تھا سجاوٹ کی چیز ہے ڈیفرنٹ تھی تو یہاں پر ڈیفرنٹ پلیٹس کے اوپر جو ہے نا وہ آ بسورت لگتی ہیں اور ون آف مائی فیورٹ چیز ہے اچھا یہ ضرور نہیں ہوتا کہ میں ساری چیزیں خریدتی بھی ہوں بس میں دیکھتی ہوں بہت شوق سے اب کیونکہ موبائل ہے تو آپ اس کو تصویر کھنچ سکتے ہیں اس کو اپنے پاس سیف کر سکتے ہیں تو بس میں موبائل سے تصویر ہے بنا لیتی ہوں تو یہ سیٹرڈے کو میں گئی تھی ایم واز ایک ہوملیس کے جو ہے یہاں پر چیلٹی ہے جو کہ جو بھی ان کے پروفٹ آتے ہیں وہ ہوملیس یعنی جن لوگ کے گھر نہیں ہوتے تو یہ مجھے بہت پسند آئی کچھ پلیٹس یہاں پر تین ڈیفرنٹ طرح کی تھی ایک جو تھی وہ انٹیک انٹیک یعنی ونٹیج جو تھا یعنی پرانے زمانے میں شوہ جو ٹھیلے والے ہوتے تھے جن کو ہم کہتے ہیں ان کی تھی پھر لندن کے پرانے زمانے کی تھی یعنی لندن کی گلیوں کی اور لندن کے فیمیس جگہوں کی تھی جو پرانے زمانے میں کیسی لگتی ہوں گی میں نے آرٹیسٹ کا نام نہیں پڑا میں بس قویق قویق تصویر بنا لی میں نے اور دیسرا یہ جو چوتھا تیسرا سٹھا یہ ریڈ انڈینز کا تھا یعنی جو امریکن ریڈ انڈینز ہے ان کے ڈیفرنٹ پکچرز تھی تو مجھے بڑا مزہ آیا دیکھ کے تو میں نے کہا اتنے پیائی تصویر ہے میں کیوں نہ شیئر کروں سب کے ساتھ تو بات پھر میں نے یہ ویڈیو بنا لی چلیں جی آپ انجوئے کریں بے اللہ حافظ موسیقی